دوستو بینہ سیٹ بیل پہنے اگر کار کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو خاص کر کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ویکتی بوری طرح سے گائل ہو جاتا ہے آج کی تاریخ میں آویلیبل موڈرن سیٹ بیلز نہ کی صرف آپ کو ایکسیڈنٹ کے وقت آگے آنے سے روکتے ہیں بلکہ آپ کو انٹرنال اورگن انجریز سے بچاتے ہوئے سیفلی ایر بیک کے ساتھ ٹکرانے دیتے ہیں پر دوستو باقی سب ٹکنولوجی اور انجینئرنگ کی طرح ہی سیٹ بیلٹ کی ڈیزائن نے بھی ایک لمبا سفر تیہ کیا ہے تو چلیے آج اس کی ڈیزائن جرنی کو شروع سے جانتے ہیں دوستو سیٹ بیلٹ کو کار میں پہلی بار 1958 میں انشٹول کیا گیا تھا اس میں اس طرح کا ایک سیمپل بکل تھا اس بکل میں ایک ایسا ریجد شافٹ فیڈ کیا گیا تھا یہ شافٹ اس بکل میں فریلی گھوم سکتا تھا یہاں دو اور ضروری کمپوننٹ تھے پہلا ٹورسنل سپرنگ اور دوسرا سیٹ بیلٹ ٹورسنل سپرنگ فری پوزیشن پہ شافٹ کے ساتھ کنیک کر دیا جاتا ہے اب اگر آپ شافٹ کو گھومائیں گے تو سپرنگ ٹینشن میں آ جائے گی سپرنگ کی اس پوزیشن پہ شافٹ کے ساتھ سیٹ بیلٹ کو جھوڑ دیا جاتا ہے اب جیسی آپ شافٹ چھوڑیں گے سیٹ بیلٹ اپنے آپ شافٹ کے اوپر لپٹ جائے گا سیٹ بیلٹ کا دوسرا اینڈ اس جگہ پہ فکس ہوتا ہے سیٹ بیلٹ کے بیچ میں ایک بکل ہوتا ہے اب کوئی بھی انسان اپنی سائز کے حساب سے ضروری سیٹ بیلٹ کو بکل سے کھیچ کر دوسری طرف لگا دیتا ہے حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ ایکسیڈن کے وقت بھی یہ سیٹ بیلٹ آپ کو نہیں رکھ پائے گا سیٹ بیلٹ ہوتے ہوئے بھی آپ بری طرح سے انجڈ ہو جائیں گے اور ایسا نہ ہو اس لئے سیٹ بیلٹ میں ایک اور میکنزم فیٹ کی جاتی ہے جس میں شافٹ کے دوسرے اینڈ پہ ایک سپروکٹ فیٹ کیا جاتا ہے نیچے ایک پلیٹ ہوتی ہے جو کار کی بوڈی کے ساتھ ریجنلی جوڑی ہوئی ہوتی ہے اس پلیٹ میں ایک ہول ہوتا ہے اس ہول میں ایک شافٹ کو لٹکا دیا جاتا ہے شافٹ کا ڈائیومیٹر ہول کے ڈائیومیٹر سے چھوٹا ہوتا ہے شافٹ کے اوپری اینڈ پہ اس آکار کی ایک پلیٹ کو فکس کیا جاتا ہے شافٹ کے نیچے اینڈ پہ ایک پینڈیولم کو فیٹ کیا جاتا ہے پینڈیولم مطلب کوئی بھی ایک وجندار چیز اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ شافٹ پینڈیولم اور اوپری پلیٹ مل کر کچھ ایسا میکنزم بناتے ہیں اگر آپ نیچے سے پینڈیولم کو آگے کی اور دھکا دیں گے تو پلیٹ کچھ اس طرح سے اوپر اٹھ جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلیٹ سپروکیٹ کے ٹیتھ کے بیچ میں آ چکی ہے جس کی وجہ سے آپ سپروکیٹ نہیں گھوم سکتا اور نہ ہی آپ سیٹ بیل کو کچھ پائیں گے اب دوستو ہوتا یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کے وقت ایک آئیک سپیڈ کم ہو جانے کی وجہ سے جیسے ہم آگے جھگ جاتے ہیں ویسے یہ پینڈیولم بھی آگے آ جاتا ہے اور جیسے ہم نے بتایا پلیٹ سپروکیٹ کے ٹیتھ کے بیچ میں جا کے اٹک جاتی ہے اور اس پوزیشن پہ اب اگر سپروکیٹ سیٹ بیل کھچنے کی وجہ سے گھومے گا تو سپروکیٹ کے ٹیتھ پلیٹ میں جا کے اٹک جائیں گے اور نہ تو سپروکیٹ گھوم پائے گا اور نہ ہی سیٹ بیل کھچ پائے گا یعنی کہ اب ایکسیڈنٹ کے وقت آپ کو سیٹ بیل آگے جھگنے نہیں دے گا پر دوستو یہاں پہ دیکھت یہ آ رہی تھی کہ سیٹ بیل کی اس سسٹم کو صرف ایکسیڈنٹ کے وقت ہی ٹیسٹ کیا جا سکتا تھا ایک نورمل انسان اس کو ٹیسٹ نہیں کر پاتا تھا وہ سیٹ بیل کو جتنا کھستا تھا اتنا سیٹ بیل چلا آتا تھا جسے انہیں کبھی سیٹ بیل پہ بھروس آئی نہیں ہوا انہیں لگتا تھا کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے لوگوں کو بھروسہ دلانے کے لیے اور لوگ نورمل کنیشن میں بھی سیٹ بیل کو چیک کر سکے اس لیے انجینئرز ایک اور میکنزم کے ساتھ آئے جس میں شافٹ کو تھوڑا لمبا کر دیا گیا اس میں ایک فریم تھی جو کار کی بوڈی کے ساتھ کنیکٹیڈ تھی یہ شافٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ نہیں تھی اس فریم کے اوپر ایک انٹرنل گیر فیٹ کیا گیا تھا یہ گیر بھی شافٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ نہیں تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ہے یہ پارٹ دراصل شافٹ کے اوپر ریجیڈلی فیگز نہیں ہے مطلب کہ یہ پارٹ تھوڑا سا فری ہے اسے آپ اس طرح سے اہلا سکتے ہیں اب یہ میکنزم کام کچھ ایسے کرتا ہے کہ اگر آپ سیٹ بیل کو دیرے سے کھچیں گے تو شافٹ بھی دیرے دیرے گھومے گا اور ساتھ میں یہ بیچ والا پارٹ بھی دیرے دیرے شافٹ کے ساتھ گھومتا رہے گا پر اگر آپ سیٹ بیل کو زور سے کھچیں گے تو شافٹ اور شافٹ کے ساتھ ساتھ بیچ والا پارٹ بھی زور سے گھومے گا اور جس کے چلتے سینٹریفیکل فورس کی وجہ سے یہ پارٹ باہر کی اور چلا جائے گا اور انٹرنل گیر میں جا کے اٹک جائے گا اب اس پوزیشن پہ نہ تو شافٹ گھوم پائے گا اور نائی سیٹ بیل کھیچ پائے گا اب سیدھی سی بات ہے کہ ایکسیڈنٹ کے وقت بھی سیٹ بیل بہت زور سے کھیچا جاتا ہے جس کے چلتے سیٹ بیل لوگ ہو جاتا ہے اور آپ اسے نارمل کنڈیشن میں زور سے کھیچ کے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں دوستو یہاں تک سیٹ بیل کے لیے سب کچھ سہی تھا پر دکت یہ آ رہی تھی کہ ایکسیڈنٹ کے وقت سیٹ بیل آپ کو اتنی زور سے جکڑ لیتا تھا کہ آپ کی چھاتی پہ بھاری دباؤ بن جاتا تھا جس کے چلتے آپ کو انٹرنل اورگن انجریز بھی ہو سکتی تھی اب ایسا نہ ہو اس کا ایک ہی اپائی تھا کہ جب آپ کی چھاتی پہ بہت زیادہ دباؤ بننے لگے تب سیٹ بیل تھوڑا سا ریلیز ہو جائے ایسا کرنے کے لیے ہمارے اس شاپ کو ایک دوسرے شاپ کے ساتھ بدلنا تھا آپ ایسا سمجھئے کہ جو پہلا شاپ تھا وہ لوہے کا بنا ہوا تھا جبکہ نیا شاپ پلاسٹک جیسے مٹریل کا بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ شاپ کو اس اینڈ پہ فکس کر دے اور دوسری اینڈ سے موڑے تو ساپ کچھ اس طرح سے موڑ جائے گا اب اگر ہم سیٹ بیل کو اس اینڈ پہ فٹ کر دے تو جب سیٹ بیل پہ بھاری دباؤ آئے گا تب شاپ موڑ جائے گا اور سیٹ بیل تھوڑا سا ریلیز ہو جائے گا پر دیکھت یہ تھی کہ آپ کو سیٹ بیل کو اس والے اینڈ پہ ہی فکس کرنا تھا بیچ میں یا دوسرے اینڈ پہ فکس نہیں کر سکتے تھے کیونکہ دوسرا اینڈ تو بلکل ہی فکس تھا ایسا کرنے کے لئے شاپ کے اوپر اس اینڈ پہ ایک گیر کو فٹ کیا گیا اس شاپ کے اوپر اس کیج کو فٹ کرنا تھا اس کیج کے بیچ میں ایک انٹرنل گیر تھا جو شاپ کے اوپر والے گیر پہ برابر فٹ ہو جاتا تھا اب اگر ہم اس کیج کے اوپر سیٹ بیل کو فٹ کر دے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم نے سیٹ بیل کو شاپ کے ایک اینڈ پہ فکس کیا ہے اب جب سیٹ بیل پہ زیادہ دباؤ آئے گا تب شاپ تھوڑا سا مر جائے گا اور سیٹ بیل تھوڑا سا ریلیز ہو جائے گا جس سے آپ کی شاہتی پہ زیادہ دباؤ نہیں بنے گا دوستو آپ جانتے ہیں سیٹ بیل کے اس آخری انونشن کے بارے میں جو موڈن سیٹ بیل میں ہوتا ہے جس سے پری ٹینشنر کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی ضرورت اس لئے پڑی کی ایکسیڈن کے وقت ہماری بوڈی اور سٹیرنگ کا انتر صرف اتنا سا ہی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آگے بھی بیٹھے ہو یا جھک کے گاڑی چلا رہے ہو اس کیس میں انتر اور بھی کم ہو جاتا ہے اب ہوتا یہ تھا کہ کئی بار ایکسیڈن کے وقت سیٹ بیل کی ساری سسٹم ایکٹی ہو اس سے پہلے ہی آپ سٹیرنگ کے ساتھ ٹکرا جائے کیونکہ یہ انتر بہت ہی کم ہے اور اس کا ایک ہی اپائی تھا کہ ایکسیڈن کے ٹھیک پہلے آپ پیچھے کی اور ایک دم سیٹ کے پاس آ جائے ایسا کرنے کے لئے سیٹ بیل کی سسٹم میں پریٹینشنر کو انسٹال کیا گیا جس میں اس پروکیٹ کے ساتھ اس طرح کا ایک سیدھا گیا جسے میکنکل بھاشا میں ریک کہتے ہیں اسے فیٹ کیا گیا ریک کا نچلہ اینڈ کچھ اس طرح سے تھا جسے ایک سیلینڈر میں فیٹ کیا جاتا ہے اس سیلینڈر کے نچلے اینڈ پہ ایکسپلوزیو مٹریل بھرا رہتا ہے ایکسپلوزیو مٹریل کے نیچے ایک سیل رہتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر ایکسیڈن کے ٹائم ہر کوئی زور سے بریک مارتا ہے اس بات کو کارکا سسٹم ڈیٹیک کر لیتا ہے اور سیل کو انفرم کر دیتا ہے جسے سیل میں ایک سپارک ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایکسپلوزیو مٹریل بلاسٹ ہو جاتا ہے جس کے چلتے ریک کا یہ اینڈ اوپر کی اور اٹھتا ہے اور ساتھ میں پورا ریک اوپر اٹھ جاتا ہے جسے سروکیٹ الٹی دشا میں گھومنے لگتا ہے اور سیڈ بیل کو کھچ لیتا ہے اور انڈائریکلی ایکسیڈن کے ٹھیک پہلے آپ کو پیچھے کی اور کھچ لیتا ہے تو دوستو یہ تھی سیڈ بیل کی پوری جرنی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو یہ اینیمیٹیڈ ویڈیو بنانے میں بہت وقت اور محنت لگتی ہے ہم آپ سے امید کریں گے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دنیا واد